سیلریز میں مل رہے ہیں جی ورکروں کی پورا مینہ ورکر کام کرتے ہیں ان میں آکر جواب ہو جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہمارے پاس ہم نہیں دے رہے ہیں تین سال سے ہماری میڈم کو ایسے تنگ کیا جا رہا ہے ان کو بل وغیرہ نہیں مل رہے بٹ وہ اپنے سے جتنی ان سے ہو سکا انہوں نے کیا ہم سب کو اپنے پاس سے سیلریز دیتے رہے ہیں جی ناظرین آپ کو اس نومی شیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں چلتا ہے ٹی وی میں موجود ہوں اس ٹیم سرویس ہسپیٹل میں یہاں پر کچھ خواتین اور مردوں نے درنا دیا ہوا تھا کہ ورکروں کو تنخواہیں نہیں دی گئیں ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا معاملات آئی ہے ایڈم آپ ہمیں بتائیں یہ جو آپ نے درنا دیا ہو گیا یہ آپ نے کیوں دیا ہے سیلریز نہیں مل رہے ہیں جی ورکروں کی پورا مہینہ ورکر کام کرتے ہیں میں آکھیں جواب ہو جاتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس ہم نہیں دے رہے ہیں کسی حالات کی ویسے آکر یہاں بیٹھ گئے ہیں دو مہینے ہو گئے ہیں ورکروں کو سیلری نہیں ملی کرسیمس سر پہ ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بچے ہیں گھر کرائے پہ ہیں جو کار مکار مکاری جن کے کارائے گاو گھرتے انہوں نے نکال کر ورکروں کو باہر پھینک دیا ہے کسی کا بجری کا بل کٹ گیا ہے کسی کے بچے سکول جانے سے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی اپنے تنخواہوں کے مسائل ہوتے ہیں ٹائم پہ مل جائیں سارا مہینہ گاندھو تھاتے ہیں لوگوں کا اور اس کے بعد جب ہمہینے کا انڈ ہوتا ہے تو دس سو ابجیکٹس لگ جاتے ہیں یہ نہیں کیا جی وہ نہیں کیا ہر چیز ہم نے کمپلیٹ کر کے دیئے ہیں ان کو اس کے باوجود بھی ہمیں بل نہیں دے رہے ہیں بسیقلی ہڈ دھرمی ہے ڈیریکٹر فنانس کی وہ ریسیس سا انسان ہے ایک تو وہ کرسین کمیونٹی کو پسند نہیں کرتا اور انہوں نے گیٹ پہ کہہ رکھا ہے آپ نے دروازے پہ کہ جی مجھے ایز لائک کے بھئی جو چوڑوں کی میڈم ہے نا وہ میرے کمرے میں داخل نہ ہو یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ وہ ریسیزم میں اتنی آگے نکل گئے ہیں کہ ان کو یہ خیال نہیں کہ ہمارے جھنڈے میں سپید رنگ بھی دیا گیا ہے جو اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر اقلیتی بھی اسی طرح آزاد ہے جس طرح مسلمان آزاد ہیں اچھا آپ کو جو یہ تنخواہیں ہیں یہ کتنی دیر سے بند کی گئی ہیں جی ہماری تقریبا پونے پانچ کروڑ پیہ دو سال کا ہے جو مجھے نہیں ملا لیکن میرے سے جتنا بھی ہوا میں اپنے ورکروں کو پیمنٹ کرتی رہی لیکن آپ کو پتہ ہے اس طرح سے تو پوہیں بھی خالی ہو جاتے ہیں اچھا کوئی آلہ اوہدران افسر یا کوئی آپ کے محکمہ کا کوئی بڑا انچارج آپ کے پاس آیا بات کرنے کے لئے نہیں جی کوئی بھی نہیں آیا اتنی بے حسی ہے جب راؤنڈز ہوتے ہیں ہاؤسپٹلز کے اور جب کوئی وبائی امراض پھیل جاتے ہیں یعنی ہو گیا کرونا ہو گیا آپ بلیب کریں کہ کرونا میں لوگوں کے اپنے پیارے کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کا بھائی کسی کا باپ اس طرح فوت ہوئے وہ اپنے پیشنٹس کی بوڈی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ بھی کھڑے ہوکے ان کو بوڈیاں رسیب بھی کرائی ہیں اور جتنی دیر وہ ایڈمیٹ رہتے تھے ان کے بہت سارے کام کی ہیں ان کی غلازت اٹھائی ان کے پیمپرز وغیرہ چینج کی ہیں ان کو کھانا بھی کھلا دیا کرتے تھے جب باقی لوگ ڈرہ کرتے تھے ان کے پاس جاتے ہوئے ہم کو میڈیسن پی پکڑا دیا کرتے تھے یہ احلات تھے اور اب جب ہمارے ہمیں اپریسیشن دینے کی وجہ اُلٹا ہم پہ مختلف پسم کے اپجیکشن لگایا تھے یہاں پر جوب کرتے ہیں جی سر میں یہاں پر جوب کرتے ہیں کتنی دیر سے آپ جوب کر رہے ہیں سر میں چار سال سے چار سال سے تو سیلری کے حوالے سے پہلے ٹھیک تھا تین سال سے ماری میڈم کو ایسے تنگ کیا جا رہا ان کو بل وغیرہ نہیں مل رہے بٹ وہ اپنے سے جتنی ان سے ہو سکا انہوں نے کیا ہم سب کو اپنے پاس سے سیرلیس دیتے رہے ہر انسان کے ایک لیمٹ ہوتی ہے اب ان کی لیمٹ سے کام اب پہنچ چکا ہے انہوں نے پتہ نہیں کہاں گاں سے پیسے اٹھا کے کرزے اٹھا کے ہمارے گھر چلائے ہیں اب ان کے پاس نہیں ہیں وہ کان سے چلائیں اب وہ بھی مجبور ہیں تقریباً پونے پانچ کروڑ پر ہماری میڈم کا جو ہے کہ وہ ڈریکٹر پنائن صاحب سائن نہیں کر رہے پیچھے دو سال سے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو مزدور تقبہ ہے وہ کتنا ہی پریشان ہے ان کی یہاں پر دل ازاری کی جاتی ہے الٹے سیدھے الفاظوں سے پکارا جاتا ہے جب ایک مزدور تقبہ ہمارے پاس جوب کرتا ہے بغیر ملازمین کے ہمارا کاروبار بھی نہیں چلتا تو جو ان کے حالات واقع تھے آپ کو بتائیں باقی اب تک کے لیے گلا موسیقی